علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ انچی امارت پہ جو ہے نا اللہ کے ولی جہاں پہ چھلہ فرمائے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سہانا منظر ہے آپ ہر جگہ جائیں گے کہیں بھی جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان کے ولیوں کا جو خیام ہوتا ہے اکثر جو ہے نا جنگلوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ صرف جنگلوں میں عبادت کرتے ہیں بیابانوں میں عبادت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دیکھئے یہ اتنا سہانا منظر ہے کہ یہ انچی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہے نا چھلہ فرمائے لہٰذا آپ حضرات میں کبھی وقت ملا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کریں ان کے چھلے مبارک کی زیارت کریں اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بہت سے ایسے منظر دیکھنے ملیں گے جن کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرین الحمدللہ آج ہم ایسے جگہ موجود ہیں جہاں ایک اللہ کے ولی جن کا نام نامی حضرت سید جلال حسین علیہ رحمت و ردوان کا یہاں کچھ دن اللہ کا ذکر کیے ہیں ایسے جگہ آج ہمیں ان کی زیارت کی جگہ زیارت کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ سب سے پہلی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم خود آئے نہیں ہیں بلکہ یہاں اللہ کے ولی نے ہمیں بلا لیا ہے اللہ کے ولی جب تک کسی کو اجازت نہیں دیتے وہ ان کے بارگاہ میں وہ بندہ حاضر نہیں ہوتا تو آج ہم اور کچھ لوگ حاضر ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے آئے نہیں ہیں یہاں سے ہمیں بلایا گیا ہے تو یہ ولی حضرت سید شاہ جلال حسین علیہ رحمت و ردوان یہاں آکے کئی دن عبادت کیے ہیں اللہ کا ذکر و عذکار کیے ہیں تو یہ اللہ کا ولی جو یہاں پر آکر بیٹھے تھے جو حضرت کے آزو بادو ہرمیشہ بعض علماء فرماتے ہیں کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ شیر سوار کے نام سے حضرت جلال حسین علیہ رحمت و ردوان کا نام یاد منایا جاتا ہے تو یہ شیر سوار تھے ان کے آزو بادو ہرمیشہ شیر ان کی حفاظت کے لئے رہتا تھا تو سامین اکرام آپ اندازہ لگائیے سب جانوروں سے سب سے بڑا طاقتور جانور شیر لیکن ان کے سامنے شیر خود اپنے دم سے جھاڑ کے ان کو صفائی کا خیال رکھتا تھا تو جب دنیا کی جانور ان کا عدب کرتے تھے تو حضرین ایک انسان ہونے کے ناتے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم بھی یہ اولیاء اکرام کی زندی کرامتوں کو ماننا پڑتا ہے اور ماننا ہی نہیں ہے یہ ماننا بھی ایک ایمان ہوتا ہے حضرین بس یہی ولی یہاں پر اور دیگر مقامات پر انہوں نے ان کا کارنامہ بہت سارے انجام دیئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سرزمین میں کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا ان کے بھائی حضرت سید شاہ احمد خطال حسین علیہ رحمت و رضوان اور حضرت سید شاہ احمد جلال حسین علیہ رحمت و رضوان ان دونوں کی محنتوں کی وجہ سے آج کلمہ اس طرف لوگ ایمان میں داخل ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضرین ہم نیچے کی طرف جہاں حضرت قبلہ چھلہ آرام کرے ہیں چھلہ بیٹھے ہیں اس جگہ پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے اوپر کا منظر اس کے پیچھے اور آگے اور پیچھے کا منظر دیکھ لیے کیسا آئے حضرین اب یہ آلم ہے تو جب حضرت قبلہ آئے تھے اس وقت کا آلم کیا ہوں گا اندازہ لگائیے اب آپ کو نیچے کی جہاں حضرت قبلہ بیٹھ کے چھلہ مبارک کیا ہے اب اس کی زیارت کرانے والے ہیں آگے چلیں تو وہ بھی آئے گا وہ منظر بھی آپ کو بتا دیں گے حضرین آپ سے دودارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ویڈیو کو ویرائل بھی کریں جو پوشن کرنے میں آتا ہے نہیں نہیں تو حضرین اب زیارت کرنا ہے جہاں حضرت جلال حسین علی رحمت و ردوان جہاں بیٹھ کے یعنی چھلہ مبارک کیا ہے اب اس جگہ کے آپ کو زیارت کرائیں گے آپ بھی زیارت کر لیں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اور تمام مسلمانوں کے لئے بھی دعا کریں اب حضرت قبلہ جو جنگل میں آ کر بیٹھے تھے پہاڑ پہ یہ پہاڑ کا نام بھی حضرت کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے چلے شو تو حضرین یہ پہاڑ کا نام بھی حضرت کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جلال حسینی پہاڑ کہتے ہیں اور جو غیر قوم کے لوگ ہیں وہ اس کو اسلام علیکم ناظرین آئیے ایک مرتبہ پھر جھنڈے کی زیارت کریں یہ جھنڈا ہے حضرت جلال حسینی رحمت اللہ علیہ جن کے چھلے کے اوپر جھنڈا لگایا جاتا ہے ہر سال لگایا جاتا ہے ناظرین آپ کو جب کئی موقع ملے تو اس اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لئے ضرور آئے حضرین آئیے آپ زیارت کر لئے ہیں آخری مرتبہ دیدار کر لئے ہیں یہاں آج اس سال جو جھنڈا چڑھایا گیا ہے یہ کلمپلی کے نوجوانوں کی جانب سے چڑھایا جاتا ہے اب آئیے حضرت خبلہ جہاں چھلا کشی کریں اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں اب آپ کو اس کی زیارت کراتا ہے اب آپ کو اس قبلی دا ہے وہ اس کا زیارت کریں یہ پсть ہے préfک JahANA یہ ضرور ہے کیایت رہست ہے امی اللہ حافظ 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 دس دیتے ہیں تو حضرین یہاں آنے والا انسان ظاہر سی بات بھی یہی ہے باتنگ سی بات یہی ہے کہ اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے انسان کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن ولی کے پاس آنے سے جسم کو ساپ کر کے آنا نہیں ہے یہ لوگ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں ہم دلوں کو ساپ کر کے آنا پڑتا ہے دل بھی ساپ کر کے آنا پڑتا ہے اور جسم بھی ساپ کر کے آنا پڑتا ہے تو حضرین آج یہاں ان کے چھلے شریف کے پاس آ کر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی تھی آپ سے بھی گزارش ہے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں وصلین عزیز اترام آپ لوگ اس سے جو وعدہ کیے تھے حضرت خبلہ کی چھلے شریف کی زیارت کرائیں گے تو یہی چھلہ ہے جہاں حضرت کچھ دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور عبادت کیے ہیں تو حضرین یہ ایک مقام جو ہے نا اب دکھنے کے لئے ایسا دکھ رہا ہے لیکن اس دور میں جنگلات میں محفوظ جنگلات کے بڑے بڑے جنگلوں میں یہ ایک بھی جنگل کا نام لیا جاتا تھا تو حضرین آپ زیارت کر لیں انشاءاللہ نیچے کا بھی منظر آپ کو بتائیں گے اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں حضرین خلی چلو اللہ آپ فیٹ کرنا چلوڑنا انسی مخام تو جا رہے ہیں جو ہمارا ویڈیو بنایا ہے حضرت خبلہ کے نام سے یہی وہ شخصیت ہے جن کا نام محمد سراج احمد ہے اور انہوں فوٹو اسٹوڈیو کے ایجنٹ پروں میں چنا جاتا ہے اور ان کی دکان کا نام ہے سنشٹار آپ بھی ان کے ویڈیو ہر رو دانہ دیکھتے رہیے نئے نئے ویڈیو ساتے ہیں الحمدللہ حاضرین پچھلے دن آپ پچھلے ملشتہ سال یعنی ایک چار پانچ سال پہلے آتے تھے تو بہت ساری تکلیفیں یہاں محسوس ہوتے تھے لیکن آپ آنے اور جانے کے لیے بھی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے پہلے سے سڑیاں نہیں تھے ناظرین تو دیکھئے یہ ہے پورا عالی منظر حضرت جلال حسین رحمت اللہ علیہ کا دیکھئے ناظرین آپ جستہ دیکھ رہے ہیں وہ دور دور نہیں رہا بلکہ لوگوں کو چڑھنے کے لیے سڑیاں کا انتظام کیا گیا بلکہ چار پانچ سال پہلے تو پتھروں کے سڑیاں تھے جن پر چلنا بھی سکتے جب ہم چڑھتے تھے تو ہمارے پاؤں میں سڑوں نہ جاتی تھی گرم گرمی پیدا ہو جاتی تھی تو الحمدلللہ اللہ کو بہتورا فضل لے تو اللہ حضر بہت اللہ ہمیں دور سڑیاں کا آسانی راستہ بھرام کیا تو ناظرین یہی ہے دیکھئے آپ کو منظر دیکھیں جہاں پہ مسلمان آکر نیاز کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں اپنی منتوں پنتار پتتے ہیں دیکھئے 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 ہمارے دیکھئے راستہ دیکھئے 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 یہی ہے حضرت جلال حسین رہنسل اے حضرت لاللے کی بھائرگاہ شریف اس کے سارت دیکھئے آپ کی سٹوری محمد شوید اشرفی تو حاضرین اسے کے ساتھ آنے والے اور ہمارے ان کے چھوٹے بھائیں حضرت خطال حسین محمد اللہ علیہ ان کے چھوٹے بہن ہیں حضرت آئیشہ بیر رحیمت اللہ علیہ جن کی مزار شریف آپ کے بہت جل دکھائیں گے اموالینہ اللہ البلاہ المبین و آخر دعوامل الحمدللہ حبت اللہ